بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات پروگرام دل کی باتیں ڈاکٹر جاویس ابزواری کے ساتھ اور میں ہوں اس پروگرام کا میزبان عزاز مدازر پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ بات کوشش کی سمجھنے کی جاننے کی کہ انسانی جسم میں وہ جو عام دور پر کہا جاتا ہے جی وہ اس کے جسم میں اس کی نالیوں میں کلات آ گیا ہے وہ جی وین میں کلات آ گیا ہے اب عام آدمی کے لیے وین کا شریعانوں کا وریدوں کا یہ اس چکر میں میں دانستہ طور پر پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں مذہب یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کچھ نالیاں ہیں جن میں خون چلتا ہے ان میں کہیں کہیں کسی جگہ پہ کسی وقت بھی کسی وجہ سے بھی کلات آ سکتا ہے خون کا گوشت کا اپنا خون کا لوتھڑا بن کے آ سکتا ہے اب یہ خون کا لوتھڑا کس وجہ سے آیا کیسے بن گیا اس کے اسباب کیا کیا ہے اس کے اسباب کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب ہم عمومی طور پر روز مرہ زندگی میں کچھ ہمارے معمولات ہوتے ہیں تو ان میں کچھ ہم نے اپنے از خود سباب تو پیدا نہیں کر لیے کہ کہیں خون رک رہا ہو کہیں جم رہا ہو وغیرہ وغیرہ یہ بہت سی باتیں ہم نے کی ہیں لیکن یہ بات مکمل نہیں ہو جاتی ہے ایک پروگرام کے ساتھ مکمل تو خیر دو تین پروگرام ہو چار پروگراموں میں بھی نہیں ہوگی بہت گہرائی کے ساتھ اور بہت تفصیل کے ساتھ جاننے والا موضوع ہوتا ہے لیکن بہرحال آج پھر ہم کوشش کرتے ہیں اس صورتحال کو سمجھنے کی کہ اگر کوئی شخص اپنی عمر کے لحاظ سے اپنی بیماریوں کے لحاظ سے اپنی بے اتدالیوں کی وجہ سے یا کچھ بھی اسباب ہوں کسی طرح اس کے پھے پھڑوں کی نالیوں میں اس کے ٹانگوں کی نالیوں میں یا اس کے خون کی نالیوں میں کسی جگہ پر کوئی کلوٹ آ گیا ہے یا آ سکتا ہے تو اسے کیا کیا اتیاطی تدبیر کرنی چاہیے اور علاج اس کا کہاں کہاں ممکن ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ہماری عمومی زندگی جو ہے وہ ہم سے کیا تقاضی کرتی ہے کہ ہم اپنا لائف سٹیل کس قسم کا بنا لیں معمولات کو کیسے تیہ کریں میرے ساتھ حسب معمول ڈاکٹر جاویز سبزواری صاحب ملک ممتاز ماہر امراض قلب موجود ہیں میں ان کو ایک بار پھر جی آئینو کہتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کہتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سلام علیکم سار بڑی بربانی جناب آج آپ نے پھر وقت نکالا بہت ہمارے لیے خاص طور سے جو پچھلے پروگرام ہم نے کیا یہ جو شریعتوں کے حوالے سے بہت معلوم آتف ذاکو گفتگو تھی اور کومن مین کی سطح تک اور ہماری ضرورت بھی یہ ہے کہ ہم نے عام انسان کو عام شہری کو سمجھانا ہے کہ تمہارے کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور تم نے کیسے نیوٹنے ہیں ان سے جی بسم بات یہی ہوتی ہے کہ اب اس پروگرام کو ہم بہت زیادہ اگر سائنٹیفک کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے ہو سکتا ہے کہ ان باتوں میں علچ کے رہ جائیں اور ان کو باتیں سمجھ میں نہ آئیں جو ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو سادہ زبان میں وہ باتیں بتائیں جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں جہاں تک آپ نے کہا ٹھیک ہے نالی کا لفظ آپ نے چھے استعمال کیا اور ہمیں بھی پھر نالی ہی استعمال کرنی چاہیے وہ نالی جو صاف خون لے کے جاتی ہے اور وہ نالی جو گندہ خون لے کے جاتی ہے یہ ایک بڑی اچھی ہے آپ نے یہاں پر ترم استعمال کی لیکن جب ہم اپنی پریکٹس میں اور پریکٹیکل لائف میں روزانہ یہ باتیں سنتے ہیں لوگوں سے کہ میرے دل کے تین ویلو بند ہو گئے ہیں یا میری ٹانگوں کے وال بند ہو گئے ہیں یا یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے تو اس وقت پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا کانسپٹ کلیر کیا جائے کہ آپ نے میڈیکل ٹرمز یوز نہیں کرنی آپ نے سمپل علامات بتانی ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے اور آپ اس کا علاج کریں بجائے اس کے کہ آپ مجھے آکے یہ کہیں دی مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے مجھے انجائنا ہو گیا ہے مجھے پیپٹیک الثر ہو گیا ہے بہت سی علامتیں آپ اس میں ملتے جلتی بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ ملتے جلتی ہیں اگر چھاتی میں بوجھ ہے گھٹن ہے دباؤ ہے لمبا سانس لینے سے چھاتی میں درد ہوتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے نیلا ہوتا ہے انسان اس کو چکر آتے ہیں بےہوشی ہوتی ہے یا اس کے اندر پیٹ جو اس کا پیٹ ہے اس کے اندر کوئی درد کی کیفیت ہوتی ہے بھوک کم ہو جاتی ہے متلی ہوتی ہے الٹی آتی ہے تو یہ بے شمار ایسے امراض ہیں جن کی علامات ہو سکتی ہیں اس کے اندر ظاہر بات ہے اگر خدا نہ خاصہ چھاتی میں بوجھ ہے گھٹن ہے دباؤ ہے بازووں میں ہے جبڑے میں ہے کمر کے پیچھے جو دونوں ہمارے بلیڈز ہوتے ہیں اس کے درمیان میں ہے یا پیٹ کے اوپر کے حصے میں ہے اور یہ تیز چلنے سے ہوتا ہے کھانے کے بعد چلنے سے ہوتا ہے یا غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے جذباتی کیفیت میں ہوتا ہے پہاڑ پر چڑھنے کے دوران ہوتا ہے اور آرام کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ خدا نہ خاصتہ وہ علامات ہو سکتی ہیں جن کا اگر ہم علاج نہ کریں تو ہمارے دل کے پٹیٹ ڈیمیج ہو سکتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ہارٹ اٹیک یہ وہ علامتیں ہیں ڈاکٹر صاحب اس میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت غلط فہمی پیدا کر سکتی ہیں بہت سیزیں ایسی ہیں کوئی بات نہیں میں وہ چورن کھا لیتا ہوں میرا گیس کا مسئلہ ہے یہاں ایک پھکیوں کا لفظ بہت آتا ہے کہ پھکی کھا لیتے ہیں پھکی بڑی عجیب بات ہے اگر آپ کو خدا نہ خاص کے پرابلم ہو رہا ہے کہ مجھے چھاتی میں بوجھ ہوا مجھے گھٹن ہوئی مجھے دباؤ ہوا ڈکار آئی ہوا خارج ہوئی میں ٹھیک ہو گیا وہ کریڈٹ سارا اس پھکی کو چلا جاتا ہے کہ جی میں نے پھکی کہا ہی تھی یہ سارا کچھ ہو گیا اب میں ٹھیک ہوں آپ وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں یہ بات ہے نا ہمارے ہاں کانسپٹ یہ ہے کہ جب ایسی جی پر بہت زیادہ تبدیلیاں آ جائیں گی جب ہمارے خون کے اندر کارڈک مارکر زیادہ ہو جائیں گے یا وہ مارکر زیادہ ہو جائیں گے جو یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ خون کے اندر لو تھڑا جم رہا ہے یا ہمارا ایکسری ابنومل ہو جائے گا یا ہمارے سکین ابنومل ہو جائیں گے ہم تب سمجھتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں شروع کی علامات کو ہم نظر انداز کرتے رہتے ہیں یہی تو وقت ہے کہ جب ہم نے آپ کو پیچیدگیوں سے بچانا ہے اگر خدا نہ خاصہ سانس خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس خاتون کا جو ابھی بچہ ڈیلور کر کے آئی ہیں تو سانس خراب ہونے کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے ان کے دل کے اندر کوئی خدا نہ خاص ایسی کیفیت پیدا ہو رہی ہو کہ جس کی وجہ سے ان کے دل کے پٹھے کمزور ہو گئے ہو اور ان کا سانس خراب ہو رہا ہو جس کو ہم کہتے ہیں پیریپارٹم یا پوسپارٹم کارڈیومایو پیتھی دل کے پٹھوں کی کمزوری جو حمل کے دوران یا زجگی کے بعد ہو سکتی ہے یا ان کو شدید خون کی کمی ہو سکتی ہو یا ان کو خدا نہ خاصتہ ان کے پیپڑوں کے اندر کلوڈس آ رہے ہوں تو اگر ایک ایسی خاتون شادی شدہ خاتون جنہوں نے بیبی ڈیلور کیا ہے اور ان کا سانس خراب ہوتا ہے تو اسے نظرانداز نہیں کرنا چاہیے یا دیورنگ پریننسی ایون اگر سانس خراب ہوتا ہے تو بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو سیدھا لیٹ نہیں پاتی کیونکہ جیسے ہی وہ سیدھا لیٹ نہیں کی کوشش کرتی ہیں ان کو خانسی شروع ہو جاتی ہے ان کو گھبرہت ہوتی ہے چھاتی میں گھٹن محسوس ہوتی ہے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں تو بہتر محسوس کرتی ہیں جب ورک اپ کیا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو بچپن میں رومیٹک فیور ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کا دل کے ویلو تنگ ہو گئے اور خاص طور پر مائٹرل ویل جب مائٹرل ویلو تنگ ہوتا ہے تو اس سے جب خون گزرتا ہے چونکہ خون کا ویلیم زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ دل کے اوپر دباؤ زیادہ ڈالتا ہے اتنا ویلیم نہیں گزر سکتا پھیپڑوں کے اندر پھر پانی کٹھا ہونے لگتا ہے اور پھر ان کا سانس خراب ہوتا ہے تو جو بھی علامت ہے اب سانس کا پھولنا آپ نے ہمیں آکے یہ بتانا ہے کہ میرا سانس پھولتا ہے یہ نہیں کہنا کہ جناب مجھے فلان کام ہو گیا ہے ایکزیکٹلی یا مجھے چھاتی میں بوجھ ہوتا ہے گھٹن ہوتی ہے دباؤ ہوتا ہے یا جب میں چلتا ہوں یا چلتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرے دونوں بازو کمزور ہو گئے ہیں یہاں ایک سوال چونڈا سا کسی کو چھاتی میں پین ہوتی ہے درد ہوتا ہے اچھا اب دو سوال دو جواب ملتے ہیں ایک سوال کی ایک سوال کا جواب یہ ہے کبھے آپ کو پین کہاں ہو رہا ہے وہ انگلی رکھ کے باقیدہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے یہاں پین ہو رہا ہے وہ عام دور پر سمجھ دیا گیا ہے نا کہ دل لیفٹ جانب ہوتا ہے تو اوپر رکھ لیتے ہیں انگلی کہ جی اس جانب یہاں مجھے دل میں درد ہو رہا ہے یہ ساتھ کیا بھی دیتے ہیں حالانکہ انگلی رکھی ہوئی ہے دوسرا جواب یہ دیتا ہے یا دوسرا بندہ یہ کہتا ہے جی مجھے پتہ نہیں سمجھ نہیں آرہی یہاں درد ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے شاید ساری چھاتی میں ہے یہ جو دو قیفیتیں ہیں یہ دو صورتیں ہیں یہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے اچھا اس میں اگر تو لوکلائز پین ہے اور لوکلائز پین اس طرح کا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں آپ نے انگلی رکھتے ہیں یہاں پر دکھن ہوتی ہے آہ جی تو پھر یہ مختلف چیز ہے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو جوڑ کا درد بھی ہو سکتا ہے برکل ٹھیک نمبر ایک نمبر دو بعض اوقات خدا نہ خاص تھا کوئی پیچیدگی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بعض کینسر ایسے ہوتے ہیں جو ہڈیوں کے انوالف کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ پسلی انوالف ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں پر درد ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو کچھ ہڈیوں کی کمزوری ہوتی ہے ہڈیوں جب بہت بھر بھری ہو جاتی ہیں آسٹری پروسس خاص طور پر ایک بیماری ہے جس کے اندر ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں بھر بھری ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر بھی اگر یہاں پہ آپ ہاتھ رکھیں دکھن محسوس ہوتی ہے اس خاتون کو یا ان صاحب کو جو کہتے ہیں کہ مجھے یہاں پر دبانے سے درد ہو رہا ہے پن پوائنٹ کر دیتے ہیں یہ تو بہرحال لیکن جہاں تک آپ نے کہا کہ پھیلا ہو ہے چھاتی میں بوجھ ہے گھٹن ہے دباؤ ہے پھر اس کے بے شمار وجوہاتیں وہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے وہ لمبا سانس لینے سے ہوتا ہے یا سانس کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے تیز چلنے سے ہوتا ہے سیڑھییں چڑھنے سے ہوتا ہے یا بیٹھے بیٹھے ہو گیا ہے شدید درد ہوا ہے کیونکہ چھاتی میں خالی دل ہی نہیں ہے چھاتی کے اندر مین شریان بھی ہے جس کو ہم اپنی زمان میں ایورٹا کہتے ہیں شریان آزم اچھا اچھا ہے سب سے بڑی سب سے بڑی ہے اگر وہ خدا نہ خاصہ اگر اندر سے لی کر جائے یا پھڑ جائے تو اس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے بڑا ٹیرنگ پین ہوتا ہے سویر قسم کا چھاتی کے اندر درد ہوتا ہے پھر وہ نیچے اس طرح پیٹ کے اندر وہ ایورٹا پھڑ سکتا ہے وہ ایورٹا ہبارے کی شکل اختیار کر سکتا ہے پھر جس طرح میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا جو کل کے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری جو پھیپڑوں کی جو نالی ہے میں اب نالی کا لفظ استعمال کروں گا وہ نالی جو دل سے پھیپڑوں میں خون لے کے جاتی ہے اگر اس کے اندر کلوٹ آ جائے لو تھڑا آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی شدید درد ہو سکتا ہے اسی طرح اگر جو پھیپڑے ہیں پھیپڑے کے اندر انفاکشن ہو جائے پھیپڑے کے ایک حصے کو خون کے سپلائے کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی شدید درد ہو سکتا ہے اور اس کے اندر درد بھی ہوگا اس کے اندر خون بھی آ سکتا ہے بخار بھی ہو سکتا ہے بے شمار علامات ہو سکتی ہیں اس کے اندر بلڈ پیشر ڈراب کر سکتا ہے اس کے اندر چکر آ سکتے ہیں کمزوری محسوس ہو سکتی ہے پھر یہاں پر بے شمار اور جھلیاں ہیں اور غدود ہیں گردن ہے پیچھے گردن کا درد بھی بازوں خط آگے آ سکتا ہے کچھ لوگوں کے اندر وائرل پرابلم ہو جاتا ہے جس کم کہتے ہیں ہرپیس ہرپیس شروع میں درد کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جلن کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں پر مجھے جلن ہو رہی ہے درد ہو رہا ہے جب آپ ورک اپ کرتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں ابسورف کرتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد وہاں پر چھوٹے چھوٹے دانیں نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو پانی بھرے ہوتے ہیں اور ان میں بہت شدید جلن اور درد ہوتا ہے تو آپ کا کام صرف یہ ہے یہ دیکھتا ساری نشانیاں جو ہیں علامتیں جو ہیں مجھے مثلا خدا اللہ نہ کرے کسی کو بھی میں دانستہ گفتو کرنے کے لیے اپنے آپ کو انوالو کر لیتا ہوں کہ یہ ان میں سے کوئی علامت مجھے پیدا ہوئی تو مجھے گھر بیٹھ کے خود فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ تو فلاں ہو رہا ہے یہ ایسے ٹھیک ہو جائے گا یہ فلاں ہے فلاں نہیں ہے کسی قسم کی بھی کوئی علامت محسوس ہوئی ہے میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کروں بس آپ نے ٹائم زائے نہیں کرنا اور جا کے صرف علامت بتانی ہے یہ نہیں کہنا کہ میرے دل میں مسئلہ بن گیا میرے پھرپڑوں میں مسئلہ بن گیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے یہ فیصل آپ کے ایک آپ سے میں لائف کیس ڈسکس کرتا ہوں اچھا وہ لائف کیس یہ ہے عمر ایج ان کی تقریباً کوئی فورٹی یئرز چالیس سال اچھا شگر کا مرز انیس سو تیرانوے سے میل کے فی میل 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 ایک مرد ہیں چالیس سال ان کی عمر ہے چالیس سال ان کی عمر ہے ایک مرد ہیں چالیس سال ان کی عمر ہے انیس سو تیرانوے سے ان کا شگر ہے اور انہوں نے شگر کے لیے کبھی بھی دواؤں کے استعمال ریگلر وے میں نہیں کیا جب دیکھا شگر زیادہ ہے دوائی کھالی اس کے بعد وہی لائف سٹائل وہی کھانا بینا اور وہی ان کی جو انداز تھے انہوں نے اپنا آپ کو تبدیل نہیں کیا اس کے بعد انیس سو تیرانوے ذہن میں رکھیے گا چیز بڑھتی گئی بڑھتی گئی ان کا احساس ہی نہیں گیر لیس بہت زیادہ اپنے بارے میں خیال نہیں کرنا پھر سات آٹھ سال کے بعد ان کی شادی ہوتی ہے شادی کے بعد پھر ظاہر ہے لوگ اپنے اسی طرح مائل سٹون مناتے ہیں نا کہ جب میری شادی ہوئی تھی تب میرے ساتھ یہ ہوا تھا بچی پیدا ہوئی تھی تب میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو کہنے لگے جب میری بچی پیدا ہوئی تو اس کے بعد پھر میں نے انسولین کا استعمال شروع کیا کیونکہ میری شگر بہت زیادہ رہنے لگی تھی اب وہ جب میرے پاس آئے تو ان کی جو علامات تھی وہ یہ تھی کہ میرا سانس اتنا زیادہ پھولتا ہے اور میری چھاتی میں اتنا بوجھ گھٹن دباؤ ہوتا ہے کہ مجھ سے دس سے بیس قدم چلا نہیں جاتا اچھا اچھا اور کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے شگر کا کنٹرول نہ ہونا نائنٹی تھری سے آن ورڈ ان کی شگر کبھی کنٹرول نہیں رہی جب میں نے ان کا پرانا ریکٹ دیکھا تو اس میں میں حیران ہو گیا کہ جو ان کی چکنائیاں تھیں اس میں ٹرائی گلسٹرائٹ کہیں چودہ سو کہیں گیارہ سو کہیں بارہ سو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر اچھا ایسا تک کلسٹرول کی اپنی زیادتی اچھا والا کلسٹرول وہ کم اوکے جب ان کا ورک اپ کیا ای سی جی پر جب ہم لوگ آئے تو دیکھا ان کو سویر ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا اور ان کو اس بات کا علم ہی نہیں وہ بھی ان کی بیکم اس دن ان کو گھسیٹ کے لے کے آئیں کہ دیکھیں آپ کی کنڈیشن بہت خراب ہو رہی ہے آپ سے چلا نہیں جا رہا آپ کا سانس خراب ہو رہا ہے آپ کی چھاتی میں بوجھ ہے گھٹن ہے دباؤ ہے تو کیا بنے گا اس بچی کا اور اس بچے کا جو بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں آپ کے تو بھی ایج بھی اتنی زیادہ نہیں ہے تو وہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بات سنو وہ میرے والد کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی ایڈ ڈی ایج آف فورٹی جب وہ چالیس سال کے تھے سرن ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ صاحب میرا بھی وقت آگئی ہے اس کے بعد یہ بات تو نہیں ہے نا یہ تو کوئی جواز نہیں ہے یہ تو جواز نہیں ہے یہ تو کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو نظر انداز کریں دس دس بیس قدم چال نہیں سکتے ساز پھولنے لگتی ہے کہیل سموکر کہ جی ہاں میں سگریٹ پیتا ہوں کبھی کبھی سگریٹ پی لیتا ہوں کبھی کبھی پیتا ہوں پندرہ بیس پی جاتا ہوں تو اب جب یہ تمام کیفیات ہیں کہ آپ کو اور پھر فیملی ہسٹری تھی سٹرونگ کے والدوں کو بھی شگر والدہ کی ڈیتھ کینسر سے ہوئی ایک بہن ان کو بھی شگر کی بیماری تو جب اتنے زیادہ رس فیکٹرز موجود ہیں تو اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے اور جب دل کا ٹیک ہو جائے گا اور اب ہم جب آپ کو آگے لے کے چلیں گے ہم انجیوگریفی کریں گے پھر فردہ پلان کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو دباؤں پہ رکھنا ہے انجیوپلاسٹی کرنی ہے یا ہم نے بائی پاس آپریشن کرنا ہے کیونکہ ایک بات ہے جو ڈیابیٹکس ہوتے ہیں ان کے اندر عام طور پہ ہم لوگ اگر انڈکیشنز ہوں بھی ٹھیک ہے ہم ان میں سٹینڈز ڈالتے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر سٹینڈ جلدی بند ہو جاتا ہے ڈیابیٹکس کے اندر کیونکہ وہ اپنی شگر کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھتے اور دوسرے بھی جو ان کے عوامل ہیں ان کو بھی وہ کنٹرول نہیں کرتے ڈاکس صاحب ایک بڑی چھوٹی سی بات بڑی معمولی سی لیکن اس کی مثال بنتی ہے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بہت کافی ہے کہ انسان کو یہ چالیس سال کی عمر کا بندہ ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ پرابلم بشمار ہو رہی ہیں اور وہ کسی ریمیڈی کی طرف نہیں آ رہا کسی ریمیڈی کی طرف نہیں ایون وہ ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں جاتے کہ اگر میں ڈاکٹرز کے پاس چلا گیا اور انہوں نے مجھے کوئی بیماری بتا دی تو میرا کیا ہوگا جبکہ آپ نے پچھلے پرورام میں بتایا کہ وہ نوزائدہ بچہ جس کو سانس کی پرابلم پیدائشی ہے وہ ماں کا دودھ پیرے لگتا ہے اس کی سانس رکتی ہے تو وہ دودھ چھوڑ دیتا ہے اچھا ہاں نے یہ جو آپ نے بات کہی نا سانس کی جو بیماری جو پیدائشی وہ ایکشلی ہوتا یہ ہے کہ وہ دل کے اندر پرابلم ہو سکتا ہے میں صرف ریمیڈی پر رہنا ہے مرس پر نہیں رہنا ہے اس نوزائدہ بچے کو یہ عقل ہے کہ میری ایمیجٹ ریمیڈی یہ ہے کہ میں دودھ چھوڑ دوں وہ نیچر اس کو سمجھاتی ہے چاری سال کے بندے کو نیچر نہیں سمجھاتی وہ اس کو بھی سمجھاتی ہے اس کو سب کچھ سمجھ ہے اس کو عقل بھی ہے یہی تو میں معاظنہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ذرا قدرت کا کام اور اس بندے کی یہ تو یہ صرف خودکشی کی بات ہے اب دیکھیں جو بچہ ہے اس کی وہ تو ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ ماں باپ اس کو لے کے جائیں گے ڈاکٹرز کے پاس اگر وہ وقت پر نہیں لے کے گئے اور کل کو جب وہ بیس پچیس تیس چالیس سال کا ہوتا ہے اور جب اس کو مسائل ہوتے ہیں تو پھر جب وہ ماضی کی طرف مڑ کے دیکھے گا تو اس کو نظر آئیں گے اور یاد آئیں گے اپنے والدین کہ کاش انہوں نے میرا علاج کروا دیا ہوتا ملکل ایسے پر آدمی سریچ پر نہ ہوتا ملکل ایسے لیکن جو چالیس سال کا شخص اگر وہ اپنی کیر نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر آپ خود ذمہ دار تو آپ ٹھیک کہتے ہیں ناک صاحب آپ نے کئی مرتبہ کہا کہ اگر کسی شخص کو اسی سال کی عمر تک کوئی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس قسم کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں کہ میرے مقدروں میں لکھا ہوا تھا ایکزیکٹلی یہ نہ کہے پھر ایک بہت بڑا جو علمیہ ہوتا ہے جو ظاہرے مسائل ہوتے ہیں مشکلات ہوتی ہیں کہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری جمع پونجی وہ خرچ ہونا شروع ہو جاتی ہے پہلے ہم اپورڈ نہیں کر سکتے پھر جو رہتا ہے وہ بھی سب کچھ لگا دیتے ہیں تو فگوڑ سیکھ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے خاندان میں آپ کے بہن بھائیوں میں آپ کے والدین میں آپ کے نزدیکی رشتہ داروں میں اگر کسی کو خدا نہ خاصتہ دل کی بیماری ہے شگر کی بیماری ہے ہائی بلڈ پریشر ہے وقت سے پہلے جوانی میں اگر اچانک موت کے شواہد ہیں تو اپنے آپ کو آپ نظر انداز مت کریں کوئی بھی آپ کو کیفیت محسوس ہوتی ہے آپ فوراں ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان کی ہدایات پر آپ سختی سے عمل کریں بالکل ٹھیک ہے نرک صاحب یہ جو آپ نے کہا تھا کہ یہ کلوٹ آ جاتا ہے اور کلوٹ کے مختلف سائز بھی آپ نے بتایا تھے یہ کلوٹ جو ہے دیگر عوامل جو آپ نے ڈسکس کیے تھے اس کے علاوہ بے اتدالی خوراک کی جو ہے وہ بھی ذمہ در ٹھہرتی ہے اس کے لیے خوراک اگر آپ بہت زیادہ کھانا کھالیں گے بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھالیں گے جیسے ابھی یہ جو محرم کا زمانہ گزرا تو اس کے اندر خاص اور پہ جب میرے پاس پیشنٹس آئے تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کو جو چھاتی میں بوجھ ہوا گھٹن اور دباؤ ہوا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ کھانا کھایا تھا اس دن اور وقفے وقفے سے وہ لوگ کھاتے رہے تھے خون آپ کا گاڑا ہوتا ہے خون آپ کا گاڑا ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد لیکن اس کی اگر ہم پیتو فیزیولوجی میں جائیں گے وہ تھوڑی سے مختلف ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد ہمارے دل کی دھڑکن پچیس فیصد زیادہ ہو جاتی ہے ہمارا بلڈ پیشر پچیس فیصد زیادہ ہو جاتا ہے اب اگر ایک تو پہلے ہی میدے کو زیادہ خون چاہیے ہوتا ہے اس خوراک کو آگے بھیجنے کے لیے تو وہ ڈیمینڈ کرتا ہے کہ مجھے خون دو اب اگر پچیس فیصد بلڈ پیشر زیادہ ہوا ہے پچیس فیصد دھڑکن بھی تیز ہوئی ہے تو دل کو زیادہ کام کرنا پڑا ایک تو وہ اس کو سپلائے کم ہو جائے گی دل کو کہ جتنے اس کو چاہیے ہوتی اور دوسرا اس کی ڈیمینڈ زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ اس کی ڈیمینڈ یوں زیادہ ہوئی ہے کہ وہ خون کو آگے پھینکے گا میدے کی طرف ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے پھر چھاتی میں بوجھ یا سانس کا پھولنا یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اور خاص طور پر اگر آپ تیز چلیں کیونکہ دل کے مریضوں کی ایک بہت بڑی اکثریت یہ کہتی ہے کہ جب ہم کھانا کھانے کے بعد چلتے ہیں تیز چلتے ہیں کھانے کے بعد سیڑھیاں چڑتے ہیں تو ہماری چھاتی میں بوجھ گھٹن دباؤ میں حضور ہوتا ہے یا ہمارا سانس پھولتا ہے کیا ضروری ہے کہ تیز چلا جائیں کیا ضروری ہے اور کتنا آسان طریقہ کتنا آسان طریقہ کہ آپ کھانے کے بعد دو گھنٹے آرام کریں اور پیڑ بھر کے کھانا مت کھائیں سیدھی سی بات ہے اور اگر دس قدم چلنے سے سانس پور رہا ہے تو گیاروہ قدم ضرور اٹھانا ہے چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو ٹیسٹ نہ کریں ٹیسٹ نہ کریں یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آج مجھے دو مہینے ہو گئے ہیں آج مجھے دو سال ہو گئے ہیں آج میں دوڑ لگا کے دیکھتا ہوں کہ میں کیسا ہوں یہ بہت غلط ہے یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود سے ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کو دل کرتا ہے ضرور آپ ٹیسٹ کروائیں آپ جائیں ڈاکٹرز کے پاس جائیں وہ آپ کا سٹریس ٹیسٹ کریں گے اور اب تو بے شمار ہمارے پاس ہیں ہم سٹریس ایکو کرتے ہیں تھیلیم کرتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا ہارٹ کا سٹیٹس کیا ہے اپنا ٹیسٹ خود نہیں کرنا اپنی ازمائش خود نہیں کرنی ہمارے ڈاکٹرز کے پاس یہ طریقے ہیں کہ آپ دو مینے ہو گئے چھے مینے ہو گئے سال ہو گیا تو آپ کتنے بہتر ہیں اس کا فیصلہ وہ کروا لیں گے اپنے ٹیسٹ کے ذریعے سے یہ درست بات ہے اگر جس طرح آپ نے کہا تھا کہ جو خون کے جمنے کا عمل ہے اس کے اندر میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ تین فیکٹرز تو لازمی ہوتے ہیں یا تو خون اگر کافی دیر تک ایک جگہ پر رکا رہے اس کے چلنے میں اس کے بہاؤ میں اتنا تیزی نہ ہو یعنی اگر پاؤں کب لٹکا کے بیٹھتے ہیں یا آپ بہت دیر تک ارام کرتے ہیں آپ مستقل لیٹے رہتے ہیں آپ کا پوسٹر چینج نہیں ہوتا تو اس کے اندر خون کے جمنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں نمبر دو اگر وینز کے جو ویل ہوتے ہیں وہ انکومپیٹنٹ ہو جائیں وہ پراپر خون کو جس طرح ان کے کولم ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اگر ان کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے وہاں پر کلوڈ بن سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اگر وین کی اندرونی جو سطح ہے اس کے اندر سوزش ہو جائے تو وہاں سے بھی خون کے جمنے کے امکانات ہو جاتے ہیں دوسری بات جی جی بات مکمل کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے خون کے اندر گاڑھا پن پیدا ہو جائے اور وہ گاڑھا پن ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سٹیروائٹس استعمال کرتے ہیں وہ لوگ جو ہارمون ریپلیسمنٹ تھیرپی پر ہیں یا وہ لوگ وہ خواتین خاص طور پر جن کو معنی حمل عدویات دی جاتی ہیں یعنی جس سے پریگننسی نہ ہو اور پھر تیسری بات یہ کہ اگر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر اس کے اندر سوزش ہو جائے جو ہماری وین ہے اس کے اندر تو اس کے اندر خون جمنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں دوسری باتیں بنیادی معلومات مل گئیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ کسی نہ کسی وجہ سے جو بھی سواب بنا خون جم گیا لوتھڑا بن گیا اور خدشہ یہ ہے کہ جب لوتھڑا بن گیا تو وہ بڑا نقصان کر سکتا ہے اب میرے دیکھنے پروگرام دیکھنے والوں اور میرے ناظرین کو یہ تھوڑی سلی دے دیں اس بات کی کہ یہ جو لوتھڑے ہیں ان کا علاج ہو سکتا ہے ان کا علاج سو فیصد ہو سکتا ہے اگر آپ وقت پر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ اگر ٹانک کے اندر وین میں کلوٹ آیا ہے اور ٹانک بہت گرم ہو گئی ہے ٹانک کے اندر تکھن ہے آپ سے چلا نہیں جا رہا اور اتنا سویر پین ہے کہ آپ کے لیے رات گزارنی مشکل ہو گئی ہے تو آپ اسی وقت ڈاکٹر کے پاس جائیں بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچنے لگیں کہ ہو سکتا ہے مجھے کی چوٹ لگ گئی ہے ہو سکتا ہے مجھے کسی کیڑے نے کٹ لیا ہے اور یہ سرخ ہو رہی ہے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے اسی وقت ڈاکٹر کے پاس جا کے ان سے ڈسکس کرنا ہے پھر وہ جو ورک اپ کرتے ہیں وہ کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاؤں آپ کا تھنڈا ہو گیا ہے اور پاؤں کے اندر چلنے سے شدید درد ہونے لگا ہے ٹانگ میں درد ہونے لگا ہے اور پاؤں کے انگوٹے کالے ہونے لگے اگر اللہ نہ کرے وہ نوبت بھی آ جائے تو وہ پھر ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کے اندر آپ کو ڈسکس بڑے لینے پڑتی ہے لیکن شرط صرف ایک ہی ہے کہ جب نیچر آپ کو وون کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس جائے وہ زنگیر گرا رہی ہے وہ لمحہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور آپ نے یہ کہا کہ جی مجھے درد ہو رہا ہے پاؤں کا تھنڈا ہونا وہ آپ کو بھی احساس نہیں ہوگا انگوٹھے کا کالا ہونا وہ ابھی آپ کو نہیں پتہ چلے گا لیکن درد تو ہوا جب درد ہوا تو آپ اسی وقت جائیں پھر صرف ایک بات پتہ نہیں اس کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے اس کا جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس سے آپ کو سباک میں وہ بات آتی ہے کہ نہیں آتی لیکن پاؤں کے تھنڈا ہونے کی آپ نے بات کہی ہے تو وہاں سے میرے ذہن میں یہ بات آئی بعض اوقات کسی شخص کی ٹانگ اتنی تھنڈی ہو جاتی ہے غیر معمولی طور پر وہ اس کو تھنڈا محسوس کرتا ہے یا ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کے اوپر پانی چل رہا ہے ہاں وہ نیروپیتیس بھی ہو سکتی ہیں جو ہمارے آساب ہیں جیسے ڈائیبیٹکس ہوتے ہیں ڈائیبیٹکس اکثر ہی کمپلین کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے جو میرے پاؤں ہیں اس کے اندر کیڑے رینگتے ہیں یا ٹانگ گوگور مجھے لگتا ہے پانی گرا ہوا ہے لیکن یہ جو ذمہ داری ہے کوئی بھی آپ کو علامت محسوس ہوتی ہے اس کا ورک اپ ہونا چاہیے ورک اپ کے بعد ہم بتا سکتے ہیں اس کے ہم ڈاپلر سٹڈی کرتے ہیں اس میں ہم اس کے بہاؤ کو دیکھتے ہیں خون کے بہاؤ کو دیکھتے ہیں وینز کو دیکھتے ہیں آرٹریز کو دیکھتے ہیں اس کے اندر کہیں کلوٹ آیا یا نہیں آیا وہ تمام کیفیات کے جب آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ اگر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ اپنے پیشنٹس کو ریشور کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کے اندر خدا نہ خاصے کے پرابلم ہے تو آپ کلوٹ کو توڑنی کے دمائیں دیتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے انہیں کم تھرمبلیٹیکس دمائیں ہوتی ہیں اگر فرض کریں کہ اگر پیشنٹ کوئی ہمارے پاس وقت پہ آ گیا ہے اور کسی آرٹری کے اندر کلوٹ ہے تو ہم اس کے اندر ایسی دوائی دے دیں گے جو اس کلوٹ کو توڑ سکے میں چھوٹی سی چھوٹی سی مثال دوں ہمارے دوست ہیں بہت بڑے شاعر ہیں بہت بڑے شاعر ہیں پاکستان کے نامی گرامی اسلم گرداس پوری صاحب اچھا ان کو کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے کہہ لیجئے یا کچھ ہفتے پہلے کہہ لیجئے گا ان کو مرین ہیمریچ ہوا اچانکہ بھی خراب ہوئی صورتیار بنی ان کو آسپٹل لے گئے پرسو میری ان سے دو دن پہلے میری بات ہوئی الحمدللہ وہ بالکل نارمل ہے مکمل طور پر نارمل ہے ریسٹ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کرنا چاہیے کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں یا آپ کے سامنے بات میں یہ رکھنا چاہ رہا ہوں یا آپ کی وساطت سے اپنے دیکھنے والے تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے کیسز میں علاج سو فیصد موجود ہے بات صرف یہ ہے کہ مریض کو ہاسپٹل یا ڈاکٹر تک پہنچنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے بالکل آپ نے صحیح کا اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے آج سے کوئی چار چھے ہفتے پہلے پروگرامز کیا تھے برین ہیمریچ کے حوالے سے اور میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی ایک صاحب کی اور وہ بس آج میں کرواؤں گا کل کرواؤں گا پھر ان کا برین ہیمریچ ہوا پھر وہ ایڈمیٹ ہوئے پھر ان کا پورا علاج کیا گیا اور آج آپ ان سے ملیں تو آپ حیران ہو جیں گے کہ الحمدللہ وہ خود چلتے ہیں خود باتیں کرتے ہیں اور ان کا تمام پیرامیٹرز ان کے بہتری کی طرف جا رہے ہیں لوجی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہوئی کہ آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں لیکن بہرہ علاج ہو گیا بندہ ٹھیک ہوئی جاتا ہے اور ہو سکتا ہے اسلام گرداز پوری صاحب نہیں کہا تھا کہ وہی سے صبح ہو سمجھ لو جہاں سے جاگے ہو وہی سے صبح ہو سمجھ لو جہاں سے جاگے ہو جو وقت سو کے کٹا ہے شمار کیا کرنا انسان کو سمجھ جس وقت آ جائے اسی وقت وہ بہتری کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دے میں آپ سے اجازت چاہوں گا خواتین و حضرات واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی